موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله النبی الامین اما بعد ناظرین گزشتہ اپیسوڈ میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین سے تین طرح کی مٹی لانے کے لیے بھیجا اور جبریل علیہ السلام اس مٹی کو لے کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام کا دھانچہ بنایا پیدا فرمایا یہاں پر ایک بہت اہم اشارہ کر دینا مناسب ہے کہ چار چیزیں چار مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بزاتے خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظے کن کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے پہلی مخلوق جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے عرش اللہ رب العالمین کا عرش جس پر وہ مستوی ہے دوسری مخلوق جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا قلم جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھا ہوا ہے اور تیسری مخلوق جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے سجایا ہے وہ جنت عدن ہے جس کا ہم اور آپ سے اللہ رب العالمین نے انشاءاللہ وعدہ فرمایا ہے اور چوتھی مخلوق جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے وہ ہے ہمارے اور آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کا ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انتا آدم اب البشر آپ ہی انسانوں کے باپ آدم ہیں خلقک اللہ بیدی اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے خیر جب ڈھاچہ تیار ہو گیا پتلہ بنا دیا گیا ابھی وہ بے جان تھا اب ضرورت ہے اس میں روح پھونکنے کی روح ڈالنے کی لیکن روح پھونکنے سے پہلے جان ڈالنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو مخاطب فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّئِتُهُ جب میں اس کو بنا دوں درست کر دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ اور میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں اس میں اپنی جانب سے جان ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سارے کے سارے اس کو سزدہ کرنے کے لیے گر پڑنا یہ اللہ کا عمر تھا اللہ کا حکم تھا اللہ کا آرڈر تھا اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کے اندر روح پھونکی اہلِ علم کہتے ہیں کہ روح اللہ رب العالمین نے ان کے سر سے ڈالی ان کے سر سے ان کے اندر روح پھونکی جو اللہ رب العالمین نے سر سے روح پھونکی تو ابھی روح آدھے ڈھاچے تک پہنچی تھی آدھے جسم تک پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام نے اٹھنے کی کوشش کی اسی کو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے خُلِقَلِ انسانُ من عجل انسان جلدباز پیدا کیا گیا ہے اسی طرف اشارہ ہے اس لئے آپ دیکھیں گے ہمارے اور آپ کے ہاں ہر معاملے میں جلدبازی ہوتی ہے انسان بڑا جلدباز ہے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کے ابھی پورے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی ہے لیکن انہوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی خیر جب روح کو پھونک دیا گیا اللہ رب العالمین کے حکم سے جو اللہ رب العالمین نے پہلے سے فرشتوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم سارے کے سارے آدم علیہ الصلاة والسلام کو سزدہ کرنے کے لئے گر پڑنا جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں جتنے بھی فرشتے تھے سب نے سزدہ کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تاقید تاقید استعمال کی گئی ہے کہ جتنے بھی فرشتے تھے سب نے سزدہ کیا حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام اب کون باقی رہا رجیم مردود کافر جس کو اللہ رب العالمین نے ملعون بھی قرار دیا ہے ابلیس سزدہ کرنے سے دور رہا اس نے انکار کیا سزدہ کرنے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے سب نے سزدہ کیا آبا انکار کیا اَنْ يَكُونَ مَعَسَّاجِدِينَ کہ وہ سزدہ کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ان کے ساتھ سزدہ کرتا اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آبا انکار کیا وَاسْتَقْبَرَا اور گھمنڈ کیا کبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابلیس اب دیکھئے اللہ رب العالمین کا امر حکم اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے اتنا بڑا ہے کہ اس نے مانا نہیں تو اللہ رب العالمین نے فوراً اس کو برے لقب سے یاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ابلیس مالکہ اَلَّا تَكُونَ مَعَسْسَاجِدِينَ تُو سزدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوا کیوں تُو نے سزدہ کرنے سے انکار کیا یہاں پر ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہے کسی سے غصہ ہے اس کے دل میں فلا شخص کے لیے رنجش ہے تو وہ اس کا سبب معلوم کر لے کہ کس وجہ سے وہ فلا سے ناراض ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ ابلیس کو آسمان سے دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ اللہ رب العالمین نے سبب معلوم کیا کہ کس وجہ سے تُو نے آدم کو سزدہ نہیں کیا وجہ بتا مردود ملعون ابلیس اعتذار پیش کرتا ہے کیا اعتذار ہے سنیے خالا کہتا ہے اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ اَلَّا مَا اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنْ نَار وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين تُو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور تُو نے اسے یعنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے یہ اعتذار تھا اس کا اس وجہ سے سزدہ نہیں کیا میں نے اس کو قیاس کیا اس لئے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَوَّلُ مَنْ قَاسِ اِبْلِیس سب سے پہلے جس نے قیاس کیا ہے وہ اِبْلِیس ہے اور یہی بات امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے حالانکہ وہ قیاس نس کے مقابل میں تھا اللہ کے حکم کے مقابل میں تھا جس کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا تھا وہ فاسد الاعتبار ہے اس لئے اہل علم کہتے ہیں اِذَا كَانَ الْقِيَاسُ مُقَابِلَ النَّسْ كَانَ فَاسِدَ الْاِعْتِبَارِ جب کوئی قیاس نس کے مقابلے میں دلیل کے مقابلے میں خواہ وہ قرآن کی دلیل ہو حدیث کی دلیل ہو اگر وہ کیا جائے تو وہ قیاس فاسد الاعتبار ہوگا اس کا اعتبار کرنا فاسد ہوگا اس کا کوئی بھی شمار نہیں ہوگا اور یہی قیاس ابلیس نے بھی کیا کیونکہ حکم اللہ کہتا اور قیاس کر رہا ہے اللہ کہتا ہے ما منعاکا اے ابلیس کس چیز نے تجھے ہوکا کس چیز نے منعا کیا جب میرا حکم تھا میں نے تجھے حکم دیا اور تُو نے سزا نہیں کیا بہت بڑی جرت ہے ابلیس کی جی بہت بڑی جرت ہے اور یہاں سے ہمیں ایک عبرت ملتی ہے ایک نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے احکامات ہمیں معلوم ہیں اللہ کے فرامین ہمیں معلوم ہیں اللہ کے آرڈرز ہمارے سامنے واضح ہیں قرآن کی صورت میں احادث مبارکہ کی صورت میں ہم جانتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں سچ بولنے کا ہم جانتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں زبان کو درست کرنے کا اور زبان سے بہتر کلام کرنے کا ہم جانتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا ہم جانتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں روزہ رکھنے کا ہم جانتے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اچھی اور سچی گفتگو کرنے کا یہ حکم ہے اللہ کے اب اگر کوئی شخص ان کو نہ مانے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں یہ اللہ کے حکامات ہیں اس لئے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی بات کا حکم دے اور دوسری طرف وہ کسی بات سے منع کرے تو اس کا حکم یہ اس کے منع کرنے سے کہیں زیادہ بڑھائے حالانکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ایک طرف کہ اللہ نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے اور دوسری طرف اللہ حکم دے رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو شراب نہ پیو ایک عمر ہے ایک حکم ہے اور ایک نہیں ہے ایک چیسروں کا جا رہا ہے پہلے آپ کو کس بات کو ماننا ہے تسلیم کرنا ہے عمر حکم جو ہے اس کو ماننا ہے کہ نماز قائم کرنا یہ عمر ہے اللہ کا اس لئے عمر جو ہے اصولیوں کے نزدیک نہیں سے اللہ کے کسی چیز کو منع کرنے سے زیادہ عظیم ہے زیادہ بڑھا ہے اور اللہ نے وہی حکم دیا ابلیس کو اور ابلیس نے اس کا انکار کیا نتیجہ کیا ہوا اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخْرُجُ مِّنْهَا نِکَلْ جَوْا اِنَّكَ رَجِيمُ تُو مردود ہے اللہ رب العالمین نے اس کو نکال بہر کیا اللہ رب العالمین نے جب آدھو علیہ السلام کی تخلیق فرما دی فرشتوں نے سزدہ کر لیا ابلیس نے انکار کیا تو اب کونسی بات ہے جو پیش آئی اللہ رب العالمین نے امتحان لیا فرشتوں کا اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے مفصلین اس سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کن چیزوں کے نام تھے جو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے بعد مفصلین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو حیوانات یعنی جانوروں اسی طرح پرندوں کے نام سکھلائیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے کہ یہ درخت ہے یہ پہاڑ ہے یہ سمندر ہے اس کو پودا کہا جاتا ہے یہ زمین ہے یہ مٹی ہے یہ پتھر ہے یہ آسمان ہے یہ ستارے ہیں یہ سورج ہے یہ چاند ہے وغیرہ وغیرہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے نام سکھلائے جتنے بھی فرشتے موجود تھے وہاں پر آسمانی فرشتے اللہ رب العالمین نے سب کے نام آدم علیہ السلام کو بتلائے راجح قول کے مطابق اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے نام بتلائے اور یہی قول راجح بھی ہے اور یہی قول احسن اور افضل بھی ہے جیسا کہ قرآن کی نص اس بات پر اشارہ کر دی ہے وعلما آدم الاسما کل لہا لفظ کلی عموم پر دلالت کرتا ہے یعنی ہر قسم کے نام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائے بتلائے ثم عرضہم علی الملائکہ پھر اللہ نے ان ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا فقالا انبئونی بی اسمائیہ اولائین کنتم صادقین اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم واقعی سچے ہو تو ذرا مجھے ان ناموں کے بارے میں باخبر کرو خبر دو بتلاو یہ کس کا نام ہے یہ کونسی چیز ہے یہ کونسی مخلوق ہے اس کا کیا نام ہے وغیرہ وغیرہ اللہ اکبر کتنا بڑا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کا لیا لیکن فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں تھا جی ہاں جبریل میکائیل اسرافیل ملک الموت جنت کا داروغہ رزوان جہنم کا داروغہ مالک اتنے عظیم عظیم فرشتے کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں سارے کے سارے فرشتے خاموص ہیں کیا کہتے ہیں سبحانہ کا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا جو تُو نے سکھایا ہے اتنا علم ہے ات سے زیادہ علم نہیں ہے ہمارے پاس اور خاموش ہو گئے بہت پیارا فائدہ اس سے ہمیں ملتا ہے کہ ہماری گفتگو ہماری بات اتنی ہی ہونی چاہیے جس کا تعلق علم سے ہو جہالت سے نہ ہو اور اتنی ہی گفتگو کرنی چاہیے جس میں معارفت ہو جانکاری ہو ورنہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے خیر اب اس کے بات دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کی تخلیق فرما دی جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاة والسلام کو خاک یعنی مٹی سے پیدا فرمایا اور اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث میں بیان فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں خلقت الملائکت من نور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے وَخُلِقَ الْجَانُ مِمَّا رِجِمِّ النَّارِ جنوں کو آگ کے بھڑکتے ہوئے شولے سے پیدا کیا گیا ہے وَخُلِقَ آدمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ اور آدم علیہ الصلاة والسلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس چیز کو تم سے بیان کر دیا گیا ہے یعنی مٹی اب ایک نقطہ جس کو ابلیس نے ذکر کیا تھا کہ میں آگ سے بہتر ہوں کیوں اس نے ذکر کیا اس وجہ سے ذکر کیا کہ آگ یہ بلندی کی طرف چڑھتی ہے اوپر جاتی ہے اور مٹی یہ نیچے رہ جاتی ہے لیکن اس کا یہ قیاس غلط تھا کیوں کیونکہ مٹی کے اندر نرمی ہوتی ہے مٹی کے اندر بردواری ہوتی ہے حلم پایا جاتا ہے مٹی کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے وہ سکوت اور خاموشی اختیار کرتی ہے جبکہ آگ کا کام بھڑکنا بھڑکانا جلنا اور جلانا ہوتا ہے بات بالکل کلیر ہے واضح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے جو پیدا فرمایا ہے دراصل یہ ان کی تشریف ہے ان کو اللہ نے شرف بخشا ہے کیوں؟ ان کو حلم اور بردواری عطا کر کے ان کی اولاد میں نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرما کر کے ان کو سبر اور شکر جیسی عظیم نعمتوں سے نواز کر کے اور بھی بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے اس مٹی سے پیدا کردہ مخلوق کو عطا کی ہے جو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کی گئی مخلوق جنوں اور شیعتین کو نہیں دی ہے اب اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو پیدا فرما دیا اب ضرورت ہے کسی ساتھی کی ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی جس کے ساتھ رہ کر کے وہ اپنا خوف اپنا ڈر دور کر سکیں اور سکون حاصل کریں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاة والسلام سے ہوا کو پیدا فرمایا اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ہوا کو جنت میں پیدا فرمایا ہے یعنی آدم علیہ الصلاة والسلام کا جنت میں داخل ہو جانے کے بعد پیدا فرمایا ہے یا جنت میں داخل ہونے سے پہلے پیدا فرمایا ہے قرآن کی آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حوا علیہ الصلاة والسلام کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے پیدا فرمایا ہے اور یہی بات اہل علم کے راجح قول کے مطابق درست ہے اور صحیح وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسکن انتا وزوجک الجنہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکون سے رہو ناظرین اس تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے حوا کی تخلیق جنت میں کی ہے یا جنت کے باہر کی ہے اپنے اگلے اپیسوڈ میں ہم پیش کریں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی